بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دوازارہ کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت اہم ترین ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اور اب دوازارہ کی فیملی نے ایک اہم اعلان کیا ہے جو کہ ان کے بحاظ پر میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں بڑا اہم اعلان ہے ویڈیو کو اپنے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوازارہ کی فیملی نے یہ بات کہی ہے کہ جو پولس آفیسر بھی دوازارہ کو بازیاب کروائے گا اسے دوازارہ کی فیملی کی جانت سے پانچ لاکھ روپیہ دیا جائے گا پانچ لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا یہ انام بازیابی پہ ملے گا مخبری کرنے پر نہیں ملے گا ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوازارہ کی فیملی نے اہم اعلان کیا ہے اور ان کے بحاظ پر میں یہ اعلان جو ہے آپ تک کنوے کر رہی ہوں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بھی پولس آفیسر دوازارہ کو بازیاب کروائے گا ان کی فیملی کی جانب سے اس پولس آفیسر کو پانچ لاکھ ر آزیابی پر ملے گا یہ انام مخبری کرنے پڑنی ملے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ جی یہ کیز اہم ترین ڈیویلپنٹس کی جانب آگے بڑھ رہا ہے جو کل تک ہمارے ذرائع تھے اہم ترین جو آپریشن کیا گیا تھا سرچ آپریشن کیا گیا تھا سیال کوٹ میں اور یقین کریں کہ بہت زیادہ قریب ہونے کے بعد ہاتھ سے ایسے چیز نکل رہی ہے جیسے کہ اندر سے ہی کوئی شخص اندر سے ہی کوئی آفیسر اندر سے ہی کوئی ٹیم میمبر م پہنچاتے ہیں ویڈیو ہم بہت پہلے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جب ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپریشن ہو گیا اس کے بعد ہم وہ ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہم وہ بات پہنچائیں لیکن وصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر سے شخص ہے جو مسلسل زہیر نیٹورک کے رابطے میں ہے بار بار ان کو اس بات کی خبر دے رہا ہے جیسے ہی پولیس جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے وہاں سے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا تھا اب دوبارہ سے شروع ہو چکا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سات ٹیم میں اس وقت مسلسل جو ہے وہ کام کر یہ تین آپریشن مکمل طور پر دس ٹیم میں اس وقت لگی ہوئی ہے سندھ کی کے پی کے کی پنجاب کی یہ تینوں صوبوں کی پولیس پاگلوں کی طرح اس وقت دوازارہ کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بازیاب کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پہلے تو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو بولا تھا کہ ہر حال میں آپ نے دوازارہ کو بازیاب کرا کے یہاں پر پیش کرنا ہے لیکن اب لہور ہائی کورٹ کے جانب سے بھی اہم ترین یہ بات کہہ دی گئی ہے ان کے وکیل جو اب کہتے ہیں کہ میں ان کا وکیل ہی نہیں ہوں مجھے تو وکیل صاحب کی بھی سمجھ نہیں آتی اللہ رحم فرمائے جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کا وکیل نہیں ہوں اب ان سب کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہر حال میں پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو بازیاب کرائے اور یہاں پر پیش کرے تو سندھ ہائی کورٹ میں پچھلی سماعت پر پیش نہیں ہوئے اب لہور ہائی کورٹ کی سماعت آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب بچی بازیاب ہوتی ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو لوکیشن بابر ٹریس کی جا رہی ہے وہ پنجاب کی ہے وہ لہور کی ہے وہ سیال کوٹ کی ہے کبھی ملتان کی جاتی ہے کبھی مانسیرہ کی جاتی ہے کبھی کشمیر کی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ایسے علاقوں کی جاتی ہے جہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں ہے اس بات کا خلاصہ بھی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکی ہوں کہ زہیر کا ایک دوست ہے وہ کس طرح سے پورے پورے پاکستان میں وہ نمبر جس کو ریٹریس کرنے کی کوشش کہنے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ زہیر کا ہے وہ پورے پاکستان اس کو لے کے ٹ کڑا گیا کیونکہ وہ لہور کی لوکیشن دکھا رہا تھا کبھی وہ پنجاب انویسٹی کے اندر کی کبھی باہر کی لوکیشن ٹریس کروا رہا تھا تو اس طرح سے معاملات خراب کر رہے تھے اب اس کو پولیس سے جب پوچھ کے شروع کیا تو اس سے بہت سارے عام انکشافات کیے جس کو دیفنیٹلی میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ انکشافات جو ہے وہ اگر ڈسکلوز کر دیئے تو اس کیس میں کوئی نہ کوئی اونچنیچ ہو سکتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلسل جو ہے یہ لوگ گیمز کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کل دوازارہ کے والد صاحب کا بیان لے کر میں آئی تھی انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ زہیر آپ جہاں پر بھی ہیں پولیس کو اپنا مطلب آپ پولیس کو جو ہے اپنے آپ کو دے دے حوالے کرنے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے میں کس طرح سے اپنی بچی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں میں کس طرح سے تمہیں نقصان پہنچا ہوں گا اگر میں نقصان پہنچا نہیں ہوتا تو میں جو ہے سندھ ہائی کورٹ کی ہوں جاتا ہم لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کیوں لڑے ہوتے ہماری طرف سے آپ لوگ بے فکر ہو جائیں کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ لوگ سرنڈر کر دیں آپ لوگ سامنے آ جائیں میں اپنی بچی سے بہت محبت کرتا ہوں میں صرف چاہتا ہوں کہ میری بچی عدالت پیش ہو جائے میڈیکل کروالے تھے کہ جی نمرا کازمی سے جس طرح سے کیس جوڑنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں میں کہہ اللہ تعالیٰ سب کو اکل شعور دے اللہ تعالیٰ سب ہر بندے کے پاس دماغ ہے لیکن کچھ لوگ نیگٹیوٹی میں اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہر چیز میں سے پوزیٹیوٹی نکالتے ہیں تو نمرا کازمی کا تو ٹوٹلی یہ کیس ڈیفرنٹ ہے اس کے ساتھ تو موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا وہ ایک الگ چیز ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ایک اور بات ایسی میڈیسنز بھی موجود ہیں جہاں پر جب آپ ان کو دیتے ہیں تو بچوں کی ایج بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ایک الگ چیز ہے تو اگر یہ بات کہنا کہ جی دوازارہ کو اس نے کہہ دیا آکے اس سے 164 کا بیان دے دیا ہے تو بھائی 164 کا بیان دے دیا ہے اس سے اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے اس نے اتنی محبت کی شادی کیا ہے وہ اکیلی کراچی سے اگر مان لے لاہور آئی ہے تو ایک دفعہ وہ سندھائی کورٹ پیش ہو جائے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ پیش ہو جائے دونوں جگہوں پر وہ پیش ہو جائے گی تو ڈیفلیٹلی چیزیں بہت سا تک لیر ہو جائیں گی تو اس وقت اس کی فیمبلی جو وہ ان سے ہو پا رہا ہے وہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل مہدی علی کازمی نے یہ بیان دیا تھا کل مہدی علی کازمی نے یہ کہا تھا کہ میری وجہ سے میری طرف سے دوازارہ اور اس کے ساتھ جو شخص موجود ہے زہیر اس کی جان کو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے اور آج یقین مانیں ان کی فیملی کا جو پیغام میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کیونکہ ان کے بحاف پر یہ میسیج جو ہے یہاں پر بتا رہی ہوں آپ کو کہ اب جو پولس والا جو پولس والا بازیابی میں مدد کرے گا بازیاب کرائے گا دوازارہ کو ان کے فیملی جو ہے گورنمنٹ کی بات دیں گے ان کے فیملی پانچ لاکھ روپیہ دے گی اور وہ پانچ لاکھ جو ہے وہ ان کا ہوگا تو آپ اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں دو ریکویسٹ کروں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر زہیر اور ان کا نیٹورک یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں ان کے فیملی کی طرف سے کہ آپ لوگ سامنے آئیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو پولس کچھ نہیں کہے گی آپ کو ان کے فیملی کی جانب سے کچھ نہیں کہا جائ آپ کو مکمل طور پر سیکیروٹی دی جائے گی آپ سندھ ہائی کورٹ جائیں یا آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنی سیفٹی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کہ ہمیں سیفٹی پروائیٹ کی جائے آپ کو دی جائے گی آپ کو دوازارہ کی فیملی سے جان کا بلکل بھی خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہوتا تو وہ کوٹ کے چہری کے چکر نہ لگاتے پولیس کے پاس نہ جا کے اپنی بچی کی بازیابی کے لئے مندتیں کر رہے ہوتے تک وہ دو جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں ہوں میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتی کہ کس طرح سے میں نے ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے ہر روز وہ ٹوٹتے ہیں اگلے دن ہر روز وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں آج نیا دن ہے اور آج ہم اپنی بچی کو بازیاب کرا لیں گے ہماری بچی زندہ ہے ہمارے لیے یہی بہت کچھ ہے لیکن جی پولیس کی نا اہلی ابھی تک پولیس اس کو بازیاب نہیں کروا پائی ایک اور اقدام انہوں نے اٹھایا ہے اور وہ اقدام ہے کہ جی پولیس اگر ان کی بچی کو بازیاب کرا لی ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ پولیس کو دیں گے اور مخبری کرنے پڑ نہیں دیں گے بچی جو ہے پہنچائیں ان تک انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اپنی کمیٹمنٹ کے پکے ہیں یہ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چاہوں کہ مانسیرہ پولیس نے جو ہے ایک بڑا اہم اور زبردست آج اقدام اٹھایا ہے کیونکہ مانسیرہ میں بھی ان کی لوکیشن ٹریس کی گئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہم نے دیکھے ہیں جس میں ایک کیاری � جب ٹرابلنگ کرتی بھی نظر آتی ہے کسی سی سی ٹی وی بھی نظر آتی ہے تو بچی کسی عورت کے کانتے پر سر رکھی بھی نظر آتی ہے بچی اپنی سنسس میں نہیں ہوتی بچی اپنے ہوش میں نہیں ہوتی بچی کو کوئی نشہ دیا گیا ہوتا ہے تو اللہ تعالی جی رحم فرمائے اب فیملی جو ہے ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے فیملی نے ایک بار پھر سے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ اس پولیس آفیسر کو دیا جائے گا جو بچی کے باز بازیاب کروائے گا اور انشاءاللہ تعالی جی بچی ہم امید کرتے ہیں کہ جلد واپس آ جائے والدین ان کی آنکھیں جو ہے ترز گئیں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ پولیس آفیسر جو اس آپریشن میں موجود ہے اگر آپ یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ فیملی نے پانچ لاکھ کا انام رکھا ہے آپ ویسے بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ انام بھی آپ کو ضرور دیا جائے گا اگر آپ بچی کو بازیاب کروائیں گے